اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی صدی علماء اعلیٰ ہمارے علمیں اضافہ فرما پیارے بچوں بہت ساری خصوصیات اللہ کے لئے مقصود ہیں جیسے ہدایت کو ہی دیتا ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے نفع نقصان پہنچانے والا ہے بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اولاد کا دینا بھی اسی کی طرف سے ہے لیکن ہم اپنی لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کو الزام دیتے ہیں کہ اس نے میرا رزق بند کر دیا اس نے اولاد کو نقصان پہنچایا پیارے بچوں قرآن جید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے یہ آنکھیں کھلتا ہے ہماری اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تو آپ کو عبدو پڑھنا آتی ہے تو قرآن جید کو آج سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کمس کام روز کی تین آیات پڑھنی ہیں ہم میرنگ انسٹرومنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آج ہم میرنگ سلنڈر کے اوپر بات کریں گے میرنگ سلنڈر سے ہم والیوم یا حجم معلوم کر سکتے ہیں میرنگ سلنڈر is a glass or transparent plastic سلنڈر پیمائش کرنے والا سلنڈر صاف اور شفاف گلاس یا پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے it has a scale along the length that indicates the volume in millimeter اس کی ایک سائز پہ ایک scale ہوتا ہے جو کہ ملی لیٹر میں حجم کو بتاتا ہے میرنگ سلنڈر have different capacities from 100 milliliter to 2500 milliliter they are used to measure the volume of a liquid or powdered substance یہ مختلف capacities کے ہوتے ہیں اور ان سے کسی مایا یا پاورڈر material کا حجم معلوم کیا جاتا ہے یعنی جو میرنگ سلنڈر ہے اس سے ہم پانی یا کسی بھی مایا کا حجم معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم پاورڈر material جو ہے اس کا حجم بھی معلوم کر سکتے ہیں اور جو ان کا تیسرا استعمال ہے they are used to find the volume of an irregular shaped solid insoluble in a liquid by displacement method کسی بھی irregular shaped object کا volume معلوم کیا جا سکتا ہے by displacement method کیسے the solid is lowered into a measuring cylinder containing water or liquid تھوس object کو پانی بھرے cylinder میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ہم اس کا increase in the volume of the water or liquid is the volume of given solid object پانی یا مایا کی حجم میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ object کا حجم ہوتا ہے how to use a measuring cylinder پیمائش کا سلنڈر کیسے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو step ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک flat surface پہ رکھیں it must be kept vertical on a plane surface اس کو ہموار سطح پر بلکل سیدھا رکھیں جیسے laboratory میں آپ ایک table کے اوپر اس کو بلکل vertical position میں رکھ سکتے ہیں step number two is pour some water into it اس کے اندر آپ پانی ڈالیں یعنی بلکل ہموار سطح ہو پھر اس کے اندر آپ نے پانی ڈالا پھر third step ہے کہ آپ نے اس کی ریڈنگ کیسے لینی ہے تو پانی کی سطح خمدار ہوتی ہے node surface of the water is curved it is called meniscus جو خمدار سطح یا مڑیوی سطح ہوتی ہے اس کو منسکس کہتے ہیں تو the meniscus of most liquid curves downwards زیادہ تر مایات کی منسکس نیچے کی طرف خم ہوتی ہے یا مڑیوی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈوں سے اونچی ہے اور سینٹر سے نیچی ہے لیکن جو منسکس of mercury curves upwards جو mercury یا پارا ہوتا ہے اس کی منسکس اوپر کی طرف خم کھائی ہوئی ہوتی ہے یہ آپ دو ٹیوبز دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ میں مرکری ہے اٹھے ہاتھ میں مایا ہے the correct method to note the level of a liquid in the cylinder is to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid آپ اس کی منسکس کی سطح پہ اپنی آنکھ کو رکھیں اور ریڈنگ نوٹ کریں اگر آپ اوپر یا نیچے اپنی آنکھ کا لیول رکھیں گے تو یا تو آپ جو والیوم ہے وہ کم ریڈنگ نوٹ کریں گے یا زیادہ جو کہ صحیح نہیں ہے اب میورنگ والیوم آف این ایرگولر شیف سالیڈ کوئی بھی سالیڈ کی ریگولر شیف ہو سکتا ہے مثلا یہ بھالو ہے ہم اس کا والیوم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا سلوشن کیسے کریں گے سب سے پہلے تو ہم ایک فلیٹ سرفیس پہ میورنگ سلنڈر رکھیں گے اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور ریکارڈ سٹارٹنگ والیوم اس کا سٹارٹنگ والیوم ریکارڈ کریں گے جیسے اس سلنڈر کا 50 ایمل ہے نمبر 2 سب مرچ اوبجیکٹ ہم نے بھالو کو سلنڈر کے اندر ڈال دیا اور پھر ریکارڈ فائنل والیوم اور ہم نے فائنل والیوم ریکارڈ کیا جو 60 ایمل ہے تو اب جو فامولہ ہے vx is equal to v2 minus 1 تو ہم نے والیوم آف تا آبجیکٹ معلوم کرنے کے لئے فائنل والیوم میں سے سٹارٹنگ والیوم کو مائنس کر دینا ہے یا تفریق کرنے دینا ہے تو جو ہمارے پاس آبجیکٹ کا والیوم آیا وہ 10 ایمل ہے تو امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں